اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے چینل سید اتران ٹی وی میں خوش آمدید کیاتا ہوں میں آج آپ کو سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پیم کیک ریسپیز کیونکہ بہرمضان کا سیزہ نے اس لیے ہم آپ کو پیم کیک بنانا سکھائیں گے اس میں انڈے ڈالتے ہیں نمبر ون پہ اس کے بعد یہ دودھ ہو گیا دودھ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد منیلا سینس ہو گیا ونیلا فریور یہ آپ کو بہت آسان ہی مل جائے گا اس کے بعد یہ چینی ہے اس کے بعد بیکنگ پورٹر ہے ایڈ کریں گے ہم یہ مید ہے تین کلو یہ ایڈ کریں گی اور یہ ہنی ہے یہ آپ کو لنک کے اندر آپ کو ویڈیو کے اندر اس کی کونٹیٹی بھی پاتا چال جائے گی یہ شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے سب سے پہلے ہم اس میں انڈے ڈالیں گے چو بیس انڈے دیان کے اس میں کچڑا وغیرہ نہیں دیانا چاہیے انڈے کا جو شلکہ ہوتا ہے وہ نہیں جانا چاہیے اس میں لوگ لا 그게 واپ جائے گے پاتا چاہیے ہم اس میں ڈال چکے ہیں اب ہم آپ کو باقی بتائیں گے کس میں کیا ڈالتے ہیں اس میں ڈالیں گے تین لٹر دودھ دودھ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ ملک بیک لے لیں وہ بہتر رہے گا کھلا دودھ ہے وہ تو اس سے بہتر رہے گا کھلا دودھ ہم ڈال رہیں اس میں یہ حلیب والا دودھ یہ اصلی ہے اس کے نام ہی نہیں کہ اصلی میں لے گئی ہے حلیب والنگ کمپنی کیا ہے یہ مہارمدان کی وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ میں پیش پی آ رہی تھی کہ ہمیں پینکے کے بارے میں بتایا جائے مہارمدان کی سیزن چار رہے ہیں یہ مہارمدان میں بہت پسند کیا جائیں والا ایٹم ہے یہ میٹھے میں کھایا جاتا ہے اس کو آپ جو نوٹیلے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لگا کر چوکلٹ ہوتی ہے بٹرپک کے ساتھ بھی آپ اس کو لگا کے کھا سکتے ہیں ہم نے دوڑ دوڑ میں ڈال دیا ہے اب اس کو پراپر مکس کریں گے آپ نے یہ پاتھ ذکر میں رکھنے کہ اس کو مشین سے یا گرینڈر سے مکس نہیں کرنا بلکہ وکسر سے مکس کرنا ہے مکس کرنے میں اس کے بہت زیادہ مقسانات ہوتا ہے اس میں جو شیپ ہوتی ہے جو پروف ہوتا ہے وہ نہیں بنتا ہے اس میں اب اس میں ہم ڈالیں گے منیلا سینس یہ منیلا فلیور آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا اس کے ہم تین ٹیبل سپون ڈالیں گے ایک تقریباً چھے اس کے ڈھکن بنتے ہیں تین ٹیبل سپون یہ ڈالیں گے اس میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا انڈو کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے اس سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم ہنی ڈالیں گے ہم نے ہنی ہم نے پہلے ہی کوانٹیٹی اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے اس میں ہنی ڈالیں گے ڈیرڑ کپ کپ کوئی بھی ہے چائے والا کپ وہ بہتر رہے گا اس میں ہنی خالص ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں مزار سے ملتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں جنا بٹر ڈالیں گے بٹر جو آپ نے پہ اس کو گرم کر لینا ہے ہاتھ پہ آدھا گلو بٹر ڈالیں گے اس میں ہم گرم کے ہوا بٹر ہے اس میں آپ بٹر نہیں اثر تو آپ کو جو سادھا آئیل ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں جو ہے والا والا وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس پاک خیاد ہے کہ اس میں گھیر ایڈ نہیں کرنا گھی کبھی بھی ایڈ نہیں کرنا جو ملٹی چیز ہے وہ ہی یوز کرنی ہے کیونکہ گھیر جو ہے وہ ملٹ نہیں ہوتا بعد میں فروزن ہو جاتا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے بیکنگ پورٹر بیکنگ پورٹر جو ہے اس کو پروف کرنے کے لیے ہوتا ہے بیکنگ پورٹر ہم ایڈ کریں گے چاس پچاس کرام آپ کو سکرین پہ بھی لکھا ہوا شو ہو رہا ہے آپ کے سانے کے لیے سکرین پہ بھی جو ہے آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کے بعد یہ شوگر ہے ہمارے پاس یہ ہم نے آپ کو بتاتا ہے کہ کونٹیٹی ہم نے پہلے اس کی دول کر رکھا ہوا اس کو شوگر ہے چھے سو گی رہا ہوں اس میں سے شوگر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو مکس کرنا ہے پروپر اگر آپ ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تو بعد میں جو ہوں گلٹیاں مگرہ بن جاتی ہے دانے مگرہ بن جاتے وہ اس میں نہیں بنیں گے پروپر مکس کرنا ہے میں بار پر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مکسر یوز کرنا ہے مشین یا گر انڈر کا استعمال نہیں کرنا اب اس میں ہم ایڈ کریں جی میدہ میدہ ایڈ کریں جی تین کے جی مزل ہم نے پہلے ہی کیا ہوا ہے میدہ ڈال کے پھر ہم اس کو بھراپر مکس کریں گے مکس کرنے سے بار بار یہ پتاروں کے جو آپ ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے تو اس میں جو گلٹیاں وغیرہ وہ نہیں بنتی اس سے میدہ جی آپ کو بہ آسانی مل جائے گا اور اس سفائی کا خاص کیا رکھنا ہے کہ ساتھ ساتھ سفائی بھی بہت ضروری نہیں اس کے معنی سفائی اس کو ایک بار پھر جو ہے پروپر مکس کریں گا میدہ جو ہے ہمارا وہ اس میں ایڈ کر چکے ہیں ساری چیزیں ایڈ کر چکے ہیں جتنے ایٹم بھی تھی آپ کے سامنے بھی لکھے ہوئے آ رہے تھے آپ نے نوٹ بھی کر لیے ہوں گے اور کسی ملومات کے لیے جو آپ ویڈیو کے نیچے ہمیں کمیٹس بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر چیز میسٹیک ہو گیا تو آپ وہ بھی پور سکتے ہیں ابھی اس کو کمیٹس کریں گے اور اگلی ویڈیو میں میں اس کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس میں بناتے کیسے ہیں اس کو پینکیکس کو یہ ہے آپ کے سامنے جو ریس پید ہے بلکل پرفیکٹ ریس پید میں ہے شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جی طرح پر مکس کرنا ہے یہ مکس ہمارا ہو چکا ہے اب اب مکس ہو گیا ہے بلکل ہی ٹھیک ہو چکا ہے اب آپ اس کو جو ہے ریڈی ہے اس کو آپ ایک گھنٹہ رکھیں گے فریز کے اندر فریز کے اندر نہیں بھی رکھ سکتے تو باہر ہی رہنے دیں کوئی ایسا مسئلہ ایشو نہیں ہے ہاں گرمی ہے تو پھر آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور یاد رہے کہ آپ نے صرف فریز میں رکھنا ہے یہ فروزن نہ ہو جائے صرف ٹھنڈا رہے ہیں فریز ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا فریز نہیں کرنا ہمیں بلکل ٹھیک ہو چکا ہے بلکل یعنی ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو ایک گھنٹہ ٹائم بھی دیں گے اس کے بعد تاکہ یہ مکمل طور بھی اس کی شیپ جو ہے وہ تیار ہو جائے دیکھیں وکسر سے مکس کیا ہوا جو ہے وہ بلکل ہی پراپر بنتا ہے ابھی ملتے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تب خیال رکھے گا اپنا تو میں چینل کو سبسکرائب لازمی کی جئے گا تھنکس فر وارچنگ اللہ حافظ